موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو خاضر ہیں نئے پروریم کے ساتھ اور آج جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں جن کے ہاتھ کی کچھ لکیریں ہمیں ملی ہیں ان لکیروں پر ہم بات کریں گے تو نام ہے ان کا صدر ہیں امریکہ کے نام ہے ان کا جو بائیڈن ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں قسمت کی لکیر قسمت کی لکیر اگر ان کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں تو قسمت کی لکیر جو ہے وہ کافی دیر سے آغاز کر رہی ہے یعنی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لکیر جنی شروع سے آغاز کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ کافی عرصہ جنی ماں باپ یا اپنے بڑھوں کے زیرے سائے رہے اس کے بعد ان کی قسمت کی لکیر نے آغاز کیا اور وہ بھی زندگی کی لکیر کے اندر سے زندگی کی لکیر کے اندر سے آغاز کرنا اور کافی ٹیم جنی ماں باپ کے زیرے سائے یا اپنے بزرگوں کے زیرے سائے چلنا یا ان کی قسمت کی بدولت جنی چلنا یہ صلاحیت ان میں تھی اس کے بعد جب اپنے طور پر جنہی یہ آئے میدان میں تو اس کے بعد ان کی قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دماغ کی لکیر کی تو دماغ کی لکیر جو تصور خیال اور پلان جنہی ان کی دماغ کی جو لکیر ہے وہ بیک کی طرف ٹن کرتی ہیں جنہی کلائی کی طرف ٹن کر رہی ہے کلائی کی طرف جو لکیر ٹن کرتی اور کلائی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ جس میں ہوتا ہے میں آپ کو آت بنا کر ہی بتاؤں گا تو جو اس طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ تصور اور خیالات کی دنیا میں بہت زیادہ مگن ہوتے ہیں عملی اقدام کی کمزوری ہوتی ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کا ہاتھ سکرین پر بنا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ دیکھ بھی لیں اور آپ کو سمجھ بھی آج اور اپنے ہاتھ میں بھی چیز تلاش کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی قسمت بھی ان سے زیادہ اچھی ہوئے سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں ہم بناتے ہیں زندگی کی لکیر یہ ان کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر ابھار زہرہ جو کہ گراؤنٹ تو اس کا کافی بڑا لیکن پسکا ہوا ابھار ہے یعنی دبا ہوا ابھار ہے اس کو ہم بہت زیادہ پاورفل نہیں کہہ سکتے عشق و جنسی معاملات کے حوالے سے ہم بہت زیادہ پاورفل نہیں کہہ سکتے اس کے بعد ان کی جو قسمت کی لکیر اس کے بعد ان کی جو دماغ کی لکیر ہے وہ اس طرح سے جنی بیگ کی طرف ٹرن کر رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ جنی بیگ کی طرف مڑ رہی ہے بیگ کی طرف مڑنے سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ پلاننگ سوچ ان کی بہت ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے جس طرح آپ کہتے ہیں خواہشیں بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے کسی شاعر نے بھی کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو پیارے دوستو اس کے بعد اگر ہم ان کے دل کی لکیر دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر ان کے ہاتھ میں یہ ہے اور یہ عام جو لکیریں ہوتی ہیں ان سے بڑی ہے عام لکیروں سے بڑی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ نبھا والے لوگ ہوتے ہیں برحال دل کی لکیر ان کی کمزور سی لکیر ہیں اس کو کوئی اچھی لکیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحت کے حوالے سے کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے دل کا کوئی مسئلہ ہے دل کہ کوئی پرابلم جنہی آنے والے وقتوں میں ان کو آ سکتی اور ہوگی اور اس کے بعد جو میں نے بات کی تھی کہ قسمت کی لکیر عموماً قسمت کی لکیر پیارے دوستو یہاں سے آغاز کرتی ہے یا زندگی کی لکیر کے اندر سے دو شاخہ بنا کے آغاز کرتی تو اس کا مطلب الگ ہو جاتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ زندگی کی لکیر سے نکلتی ہے اور یہاں سیدھی جا رہی ہے دیکھیں یہ یہاں سے نکلی جنہی کافی عرصہ انہوں نے اپنے وزرگوں یا اپنے بڑوں کے ساتھ گزارا اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں آئے اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ لادلے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ لکیر دو شاخہ نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پورے گھر میں سب کو سب ان کو چاہتے ہوں یا سب ان کو لائک کرتے ہوں لیکن کیا ہے کہ لادلہ جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو شہرت کی لکیر ہے جسے ہم کامیابی کی لکیر کہتے ہیں اس میں ایک جزیرہ نمہ نشان بنا ہوا ہے یہ آنے والے وقت میں کسی بڑی بدنامی کیا بدنامی ہونے کا اندیشہ ہے اگر یہ بات ان کے علم میں آ گئی ہے اور انہوں نے اگر ہمارا پرگرام دیکھ لیا تو انہوں نے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز بدنامی کرے گی تو ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں میرج لکیر کی دیکھتے ہیں شادی پہ جنی رکاوٹوں والا معاملہ ہے یعنی کسی نہ کسی حساب سے رکاوٹ یا پریشانی یا کوئی مسائل اس میں آتے رہیں گے جنی مزاج میں بہت زیادہ فرق رہے گا اس کے بعد اگر ہم ان کے ہاتھ میں تھم یعنی کہ انگوٹھے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انگوٹھا عام جو جیسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ انگوٹھا ہے تھم ہے یہ پیچھے کی طرف بہت زیادہ جھکاو آ رہا ہے جنی بیک کی طرف بہت زیادہ جھکاو آ رہا ہے یہ نا اس طرف جھک رہا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک کے ماہر ہوتے ہیں یہ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اپنا مرید بنا سکتے ہیں مرید سے مراد یہ کسی بھی زین کے بندے کو ہر طرح کے زین کے بندے کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے اور یہ اس صلاحیت کی بنا پر یہ کامیابی در کامیابی کامیابی در کامیابی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو ایک بدنامی کی جنی جو علامت تھوڑی سی یہ نظر آتی ہے اس سے پہ اگر وہ توجہ دے دیں تو ان کے لئے بہت اچھا گا اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ جو ٹریول کی سفر کی جو لکیرے ہیں وہ کچھ اس طرح سے بریویں ہیں جو میں نے آپ کو بنا کر بتائی ہیں اس طرح کی لکیر ہیں اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے یہ قسمت کی لکیر زیل کی طرف جاری ہے جنہیں ایک شاخ مشتری کی طرف جاری ہے شمس کی طرف جاری ہے اور دوسری جو ہے وہ زیل کی طرف جاری ہے یہ نا قسمت کی لکیر ایک شاخ یوں ایک شاخ یوں یہاں جو شاخ جاری ہے زیل کی طرف اس کو ہم اچھی علامت نہیں کہتے لیکن موجودہ وقت میں لکیر سیدھی ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں کسی بڑی مشکل میں پھسنے کا امکان ہے اور یہ جو بدنامی یا کسی بھی ایسے پیرٹ میں جنہی پریشانی کی جو علامت ہے یہ ان کے آدھ میں موجود ہے باقی جو بیڈن صاحب کا جو ہاتھ تھا جو لکیرے ہمیں دستیاب ہوئی اس کے حساب سے ہم نے بتایا اور آگے بھی ان کے دوسرے ہاتھ کی بھی اور ان کے ناخنوں کی اور یہ سب چیزیں جب پتا چلیں گی اس پر بھی ہم ضرور انشاءاللہ بات کریں گے اور ان چیزوں کو نوٹ کریں خدا کرے خدا کرے کہ آپ کی قسمت میں بھی ایسی جنہی اچھی لکیریں موجود ہوں اور اپنے ہاتھ کو ضرور دیکھیں گے اور اپنی لکیروں کو ضرور دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی لکیریں بھی جو بیڈن سے ملتی جلتی ہوں تو پیارے دوستو ہمیں کمرس بھی ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا بھی یہ تھا ہمارا پرگرام اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ چندانے سوال کے لاور سے کہ میرے نصیب میں بہت پریشانیاں اور بہت مشکلوں کا شکار ہوں یہ بتائیں کہ میری مشکلیں کب حل ہوں گی اور کب بہتر ہوں گی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور دوہزر اکیس میں ہی انشاءاللہ رزیز بہتری کے چانس ہیں سوفیہ کوریشن اس سوال کے بمبئی سے یہ بتائیں کہ میرا لیف پارٹنر کیسا ہوگا اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے آنے والی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوگی جو زندگی آپ کی گزر رہی ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بڑی گہری اور صاف ہے چمیلہ صاحب نے سوال کیا باول پر سے یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی اور شادی کب تک ہوگی تو آپ کی شادی انشاءاللہ دوہزر بائیس کے لاسٹ میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی اور آپ کی شادی تقریبا اپنوں میں ہوگی اور شادی اچھی رہے گی شواز علی نے سوال کیا بکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں کوئی ملک سبار کا سفر ہے یا نہیں ملکل پیارے دوست آپ کے آت میں سفر کی لکیریں موجود ہیں مگر فیلال نہیں دوہزر چوبیس دوہزر پچیس تک سفر کا امکان ہے علی رضا نے سوال کیا بکھر سے کہ میری شادی کوئی چھین سال ہو گئے ہیں یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں کیونکہ ابھی تک اولاد نہیں ہے آپ کے آت میں اولاد کی دو لکیریں موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے خوشکبری آپ کو ملے گی ہوتا یوں ہے کہ قسمت کی حساب سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی شادی لیٹ ہوتی ہے کسی کی اولاد لیٹ ہوتی ہے آپ ان لوگوں میں سے جن کی اولاد لیٹ ہوتی ہے لیکن ہوتی ضرور ہے مختیار شاہ نے سوال کیا بنگلہ حسین شاہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی خطرناک لکیر ہے یا نہیں پیارے دوست آپ کا ہاتھ اتنا پیارا ہے اتنی اچھی قسمت کی لکیر ہے آپ کے ہاتھ میں تو کوئی خطرناک لکیر ہے ہی نہیں اور آپ تو بڑے امن پسند ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں امیر بھی ہوں گے محمد علی صاحب نے سوال کی انڈیا سے کہ دولت کے بارے میں بتائیں کہ دولت کب آئے گی پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے بارال کوشش کیا کریں کہ آپ کو جب ٹیم ملے جب آپ کو موقع ملے تو سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھ لیا کریں سوہوار انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں گے اور بڑا پیسہ آئے گا آپ کے پاس کیوں ماریا نے سوال کیا گوجرہ سے ماریا نے سوال کیا گوجرہ ٹو نین ایٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی دولت کی لکیر ہے یا نہیں آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر بھی ہے اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے مگر آپ کے حالات بدلنے میں کم اس کم دو سال کا عرصہ لگ سکتا ہے بینظیر نے سوال کیا کراچی سے کہ میں تین پامیسٹوں کو وچمن میں ہاتھ دکھا چکی ہوں انہوں نے کہا کہ خاندان کے لیے کوئی بڑا نام بڑا کام کریں گی جس سے نام بھی ہوگا اور شورت بھی ہوگی آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے ورحال اس میں یہ چیز نہیں آتی کہ آپ کیا کارنامہ کریں گی یہ ضرور آتا ہے کہ آپ کو اچانک شورت ملے گی اب کس چیز سے ملے گی یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑا کریں شہراز احمد نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے نصیب دولت کتنی اور کب آئے گی پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے فیلال رکی ہوئی ہے اور مزید یہ تین سال تک رک سکتی ہے اس کو اگر آپ جنہی کلیر کرنا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں سورہ کوسر جو نا اس کے سو دانوں کی تصویہ آپ روز کا معامل بنائیں انشاءاللہ اور جیز چار سے پانچ ماہ کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے اور دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی عبداللہ احمد نے سوال کے چیچہ وطنی سے کہ میری شادی کب ہوگی اپنوں ہوگی یا غیروں میں ہوگی آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے شادی اپنوں ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی نورین نے سوال کے گجرات سے کہ میری شادی لب میرج ہوگی یا رینج میرج ہوگی نورین صبح آپ کے شادی رینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی برحال اپنی نظر کا کوشش کریں ٹیسٹ کروائیں نظر آپ کی بہت تیزی سے کمزور ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروریام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ